پنجاب کی اسمتوں کو سلام ہے پنجاب کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سلام ہے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تسلیل کی گئی ان کے کاروبار بند ہوئے پہلی دفعہ پنجاب نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کا بڑا بیٹا ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں اب بھی پنجاب میں جو ظلم اور بربریت ہے اس کے باوجود سلام ہے پنجاب کی ماں بہنوں بیٹوں گزرگو جوانوں کی انشاءاللہ ہر زلے سے ہر تحصیل سے ہر یوسی سے ہر ویلیج کاؤنسل سے لوگوں کی ضد ہے امران خان لوگوں نے ان ٹولے کو ریجیک کر دی ہے اور میں ایک چیز اور بتاؤں وہ لوگ جو نام نے ہاتھ چہرے اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اللہ کے دربار میں ظلیل اور رسوا ہو چکے ہیں اس قوم نے آپ کو ریجیک کی ہے بلے کے ساتھ نہیں بوتل جھوتے ان نشانات کے ساتھ کہ ان کی آنے والی نسلیں ہی پھولیں گی انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا سلام عثمہ کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے ایک للکار جو ہے پوری قوم کی ہے اور وہ کیا ہے کہ جنہوں نے چادر اور چاردیواری کو پابال کیا اور ایک ایسی لیڈر کو جو کہ اللہ کے محبوب کے پکے سچی عاشق ہیں جو کہ ان کی آواز ہے جن کا کوئی نہیں وہ یتیم نادار مسکین بے بس کی آواز ہے جس کے نام امران خان ہے اس کے لیے لوگ آپ حیران ہوں گے کوہٹ سے جتنا بڑا کافلہ نکلا آپ کو ساری فوٹیجز مل جائیں گی اس کے علاوہ شاید ہی کوئی ظلہ تحصیل ویلج کاؤنسل ہو کہ جہاں سے لوگ اور یقین جانی ہیں ان تمام سخت مسائل کے باوجود جب مہنگائی اروج پہ ہے اور خوف اور ظلم کا بازار گرب ہیں تو میں خاص کر امران خان کے بعد سوشل میڈیا کو کی بورڈ واریئرز کو آئی ایل ایف کو اور ورکرز کو خاص کر ہمائی ماں بہن بیٹیاں اور پنجاب کو سلام ہے کہ جس حظمت اور خیرت کو انہوں نے مظاہرہ کی ہے یہ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارا ہونے کا حقین اللہ سے اللہ میں سرخرو کرے گا سین مارک ڈاؤن میورڈز انشاءاللہ اسم القائن اور قانونہ میں اجازت دیتا ہے اسم اللہ کا سرہ سرہ ہمارا ہے رہی بات لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی اللہ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں بچانے والا ہے اللہ سے ہونے کا یقین امران خان اللہ کے محبوب کے پکے سچی عاشق ہیں ایک ایسی آواز ہے جو حق کی آواز ہے تو انشاءاللہ جس کو اللہ اپنے محبوب کی ناموس کے لیے اسلاموفویہ کے لیے دین کی سربلندی کے لیے ان کے لیے جن کا کوئی نہیں ان کی جب آواز بناتا ہے تو اس کو کوئی نہیں لگ سکتا سامنے کے محبوب سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان سوابی کراس کیا جا رہا ہے سوابی دیکھ سکتے ہیں یہ اٹا کے لوگ ہیں جو استقبال کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اٹا کے شہری ہے یہ ایک اثیر تداز میں یہاں کرکنان موجود ہے اٹا کے جو استقبال کر رہے ہیں اس طرح سے سوابی کے پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان آ رہے ہیں تو یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اٹا کے شہری بھی نکل آئے ہیں ڈی پی اٹا نے کہا تھا کہ ریڈ لائن ہے اکراس نہیں کرنے دیں گے لیکن آج اٹا کے شہری بھی نکل آئے ہیں یہ جو لانگ مارچ ہے یہ جا رہا ہے آگے کی جانب یہ مارچ آگے کی جانب جا رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایک قصیر تداز میں نکل چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ باہر آ چکے ہیں تو آپ یہ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم یہ اٹا کے شہری بھی استقبال کر رہے ہیں اٹا کے لوگ بھی باہر نکل چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان ایک قصیر تداز میں آ چکے ہیں آج پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آج حیبر پہتونہا کے لوگوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے تو یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ منظر ہے اس ٹائم رات کا یہ منظر ہے اور رات کے اس وقت تک بھی پاکستان تحریک انصاف کے کرکنان ایک کثیر تداد میں سرکوں پر وجود ہیں اٹک کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا چڑھ سدہ کے لوگوں نے شاندار استقبال کیا اور ابھی تڑی ہی دیر تک جو وہ مقام ہے جسے یہ کہتے ہیں کہ کراسی کرنے دیں گے وہاں پہنچا جائے گا اور وہاں شیلنگ ہوگی شہریار افریدی صاحب موجود ہے آئیے شہریار افریدی صاحب سے بات کر دیں السلام علیکم شہریار افریدی صاحب کیسے آؤ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر کیا کہنا چاہیں گے آج آپ یہاں پہنچ چکے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہے ہیں ایک سمندر دیکھ رہے ہیں سو کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے تمام تعریف عرب کی اور عربہ درود امام الانبیاء خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا سلام عثماء کو جنہوں نے آپ کی تربیت کی ہے ایک للکار جو ہے پوری قوم کی ہے اور وہ کیا ہے کہ جنہوں نے چادر اور چاردیواری کو پاوال کیا اور ایک ایسی لیڈر کو جو کہ اللہ کے محبو کے پکے سچی عاشق ہیں جو کہ ان کی آواز ہے جن کا کوئی نہیں وہ یتیم نادار مسکین بے بس کی آواز ہے جس کا نام عمران خان ہے اس کے لیے لوگ آپ حیران ہوں گے کوہٹ سے جتنا بڑا قافلہ نکلا آپ کو ساری فوٹیجز مل جائیں گی اس کے علاوہ شاید ہی کوئی ظلہ تحصیل ویلیج کاؤنسل ہو کہ جہاں سے لوگ اور یقین جانی ہیں ان تمام سخت مسائل کے باوجود جب مہنگائی اروج پہ ہے اور خوف اور ظلم کا بازار گرب ہیں تو میں خاص کر عمران خان کے بعد سوشل میڈیا کو کی بورڈ واریئرز کو آئی ایل ایف کو اور ورکرز کو خاص کر ہمائی ماں بہن بیٹیاں اور پنجاب کو سلام ہے کہ جس عصمت اور غیرت کا انہوں نے مظاہرہ کی ہے یہ ابھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارا ہونے کا یقین اللہ سے اللہ ہمیں اس طرح خرو کرے گا سین مارک ڈاؤن میورڈز انشاءاللہ ہمیشہ کی ہوتی ہے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو آنے نہیں دینا جو آئے گا پاسپورٹ بلا کر دیا جائے گا آئی ڈی کارڈ بلا کر دیا جائے گا تو کیا کہیں گے آپ یہ ملک ہمارے اس ملک آئین اور قانونہ میں اجازت دیتا ہے اس ملک سرہ سرہ ہمارے رائی بات لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی اللہ وہ اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں بچانے والا ہے اللہ سے ہونے کا یقین عمران خان اللہ کے محبوب کے پکے سچی عاشق ہیں ایک ایسی آواز ہے جو حق کی آواز ہے تو انشاءاللہ جس کو اللہ اپنے محبوب کی ناموس کے لیے اسلاموفوبیا کے لیے تین کی سربلندی کے لیے ان کے لیے جن کا کوئی نہیں ان کی جب آواز بناتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا ہے پنجاب کی اسمتوں کو سلام ہے پنجاب کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سلام ہے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کی تصریل کی گئی ان کے کاروبار بند ہوئے پہلی دفعہ پنجاب نے ثابت کی ہے کہ وہ پاکستان کا بڑا بیٹا ہے میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں اب بھی پنجاب میں جو ظلم اور بربریت ہے اس کے باوجود سلام ہے پنجاب کی ماں بہنوں بیٹوں بزرگ جوانوں کی انشاءاللہ ہر زلے سے ہر تحصیل سے ہر یوسی سے ہر ویلیج کاؤنسل سے لوگوں کی زدہ امران خان لوگوں نے ان ٹولے کو ریجک کر دی ہے اور میں ایک چیز اور بتاؤں وہ لوگ جو نام نے ہاتھ چہرے اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ اللہ کے دربار میں ظلیل اور رسوہ ہو چکے ہیں اس قوم نے آپ کو ریجک کی ہے اور بلے کے ساتھ نہیں بوتل جھوتے ان نشانات کے ساتھ ان کی آنے والی نسل نہیں بھولیں گی انشاءاللہ کتنے لوگ جا رہے ہیں ڈیچو کی جانب یہ آپ کو جو کافلہ ہے کیا اندازہ ہے کتنے لوگ ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے نمبر ٹو میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں جتنا یہ کافلہ آگے جاتا جا رہے ہیں لوگ جڑتے جا رہے ہیں تو اس کے باوجود کے پارچنار میں آپ اندازہ کریں شیعہ سنی کے نام پہ لوگوں کو لڑایا جا رہا ہے جس کو اللہ نے ایمانداری خان کے ذریعے جوڑا ایک تسبیح کے دانوں کی طرح دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پارچنار میں پی ٹی آئی جیتی ہے ٹھیک ہے جی شیعہ سنی ایک ہم نے نعرہ لگایا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی ان حالات کے باوجود وہاں سے کافلے نکل رہے ہیں لوگ نکل رہے ہیں یہ کس بات کی خماسی ہے کہ اس ملک کے لوگوں نے اہد کیا کہ امران خان ہماری صدر ہے اچھا شیعہ افریدی صاحب یہ آپ کے ساتھ ہی ایک نوجوان ہے جس نے یہ تصویر پکری ہے امران خان کی تو آپ کو یہ تصویر دے کر کیا فیلنگز ہیں آپ کی یہ دیکھیں جی اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان جینا مرنا سب کچھ امران خان کے بہت شکریہ بہت شکریہ شیعہ افریدی صاحب میرے ساتھ مجود تھے ان سے بات کی پاکستان تریکن صاحب کے کرکنان نے روح کر لیا ہے آگے اٹک کی جانب کا اٹک نے شاندار استقبال کیا چارسدہ نے شاندار استقبال کیا ملکر نے شاندار استقبال کیا شیعہ افریدی صاحب میرے ساتھ مجود تھے آئیے مزید لوگوں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ